بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ساری رات کروٹ ہی نہ بدل سکتے ہیں اصحاب اکاف کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ فرشتے ان کو کروٹیں بدلواتے تھے فرشتے ان کو کروٹیں بدلاتے تھے معلوم ہوا کروٹ بدلنا انسانی طبیعت کا حصہ بھی ہے ہاتھ بھی ہے قرآن میں کونسی آئے تھے بتح صورت ذات الیمین و ذات الشمال اصحاب کا کروٹیں بدلاتے تھے تو کروٹیں نہ بدل سکتے ہیں لیکن جانے ہیں آپ کہیں کہ میں سکون سے سویاں کیسے سو سکتے ہیں سوہ سے تھوڑے سا کھائے تھے شام پر بوکن لوگ ایک حساس تھا یہ شہنشاہ یہ شہزادیں آئے ہو رہے ہیں اپنے گھروں کے شہنشاہ اپنے گھروں کے شہزادیں مولا تیرے نام پر نموتے ہو تیرے نام فیدہ ہیں ان کا کیا ملے اور مجھے اپنے اوپر ندامت رہے ہیں سارا میرا قصور ہے میں بڑا میتان بلاتا پھر آپ کو بلاتا قصور ہے میرا ظلم تو نفسی فقفر لی فقفر لی فقفر لی میرا قصور ہے میرے انتظام کرنے والوں نے کوئی دلدار جان باری میں نے جی بھار کے میرے ساتھیوں نے مجھ بھار کے میدان کی کوشش کی بڑا میدان ہے لاکھوں آدمی آسکتے ہیں بہت بڑا میدان ہے لاؤں کے قریب ہیں لاؤں ہی نہیں ہیں لاؤں ہی نہیں ہیں انتظام مکمل نہ ہو ساتھ آپ کوشش ہوئے ہیں آپ اس قربانی میں ملے لگتے ہیں اور ملے کیا ہے آج کے رات یہ گھری ہے کیسے گھری ہے اور آج کے رات میں اپنے اللہ سے کیا با رہا ہوں دو آدمی ایسے ہیں دو آدمی ایسے ہیں دو آدمی دو آدمی ایسے ہیں جن کی راتیں ہمیشہ وہ ہوتی ہیں جو روشہ لگتی ہیں ایک وہ جو قربانی کے ساتھ اللہ کو لیلے نکلا ہے اور وہاں کوئی سکون اور چین نہیں ملا ایک وہ جو کار پوچھڑی گیا اور اس کو کہا جائے کہ تین دن کے بعد اسے پاسی نہیں دی جائی اس کو آپ کو نہیں کار کار پوچھڑی میں کار پوچھڑی میں اس سے بتایا کہ بس طرح اتنے منٹ باقی ہیں اتنے گھنٹے باقی ہیں اتنے لب میں باقی ہیں اتنی ساتھ باقی ہیں ان کو کیسے نند دی اس کو ہمیں ملک نہیں کھا بلکہ اتنے سے بتایا بھی صحیح پھر زیر الاج رہا بہت کا پامش تھا آپ کے لکیروں کو جانتا تھا کہ لگے ایک بہت میں جیل میں گیا تو میں نے قیدی سے کہا کہ مجھ ہاتھ کا پرنٹ دے تو نہیں ہاتھی لے جائے تو آٹھ آئی میں اب اس کے کیا زمین ہے اور یہ ایک اور جیسے حضرات ہیں جو اللہ کے راہوں میں نکلے ہیں خوشی کو کوئی راستہ جائے نہیں آرہا واپسی اس لئے نظر نہیں آرہی کہ یہاں کچھ لے لے آئے ہیں مولا ٹھیک ہے پھر جیسے ہیں لیں اس کو اللہ فیصلے کرتے ہیں اور اس کو اللہ فیصلے کرتے ہیں اور اس کو اللہ جللہ شانہ ہو انسانیت کے لئے عالم کے لئے مسئلوں کے لئے روز کے لئے صحت کے لئے دولت کے لئے عزت کے لئے وقال اور شانہ شعبت کے لئے اور مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے فیصلے کرتے ہیں ایک چھوٹی سے میری بات یاد رکھئے گا میری آماز جس جس جلال پہنچ رہی ہے اللہ کی بندیاں میں بیٹھے ہیں بندے بیٹھے ہیں میری بات یاد رکھئے اور سینہ نشین رکھئے گا ایک چھوٹی سی بات ایک ہے عمل ایک ہے عمل کا مجاہدہ ایک ہے عمل ایک ہے عمل کا مجاہدہ اس کی چھوٹی سے مثال دیکھا ابتدام میں جب میں اپنے حضرت رحمت اللہ سے بیٹھ ہوا انہی سو چوراسی میں ایک فور میں میرے حضرت نے مجھے اکتہیات بیٹھ لے کی مشک سکھائی اب تو مشک ختم ہو گئی میری پوتائی مشک سکھائی یہ فرمایا اکتہیات بیٹھ ہے اور اکتہیات میرے سامنے بیٹھ ہے اور یہ آپ کے لئے ضروری نہیں وہ وہ پہ محبوب مجھے پتہ آیا نہیں ہے سیلی میں سامنے اکتہیات بے وزیجے کے لئے اکتہیات بے کچھ اللہ کروانا ہے تو اکتہیات بے پہلے دو میرے کے بعد تاؤں میں درب ہوتا تھا پھر تین منٹ پھر پانچ منٹ پھر دس منٹ پھر بیس منٹ پھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا اب بھی میرے پاؤں کے اکتہیات کے نشان پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے وہ پاؤں کے دائیں بائیں کے جلد جو ہے وہ سخت ہو گئی ہے سیاہ ہو گئی ہے اور وہ کم ہوتے گئے کم ہوتے گئے یہ نشق تھی کیوں عمل ہو عمل یہ ہے عمل ایک ہے اس کو پربانی سے کرنا نفس کا مجاہدہ دل چاہتا ہے بیٹھوں ہسن کھیلوں سو تان پھیلاؤں تب یہ پرسکون کرو یہ جسم کا حق ہے ایک ہے کہ نفس کا مجاہدہ ہے میرے اللہ نے جسم کا حق کیا وقتی طور پر ہم سے زور کیا روزے کے نام کھانا حق ضرورت خود رکھیا کریم نے بینہ خود رکھیا کریم نے اور آخری پہر میں جب نید اپنے پورے جوپن پہ اور گنودی کیا ہوتی ہے تحجد کا وقت آ اٹھ کم اللیرہ اللہ کلیرہ اٹھ اور اے میرے بندے میں سامنے آتے باتے کر مولا یہی تو سونے کا وقت ہے جس وقت دکھی آرہا سائی رات کا ہائے ہائے کرتا بھی تحجد کے این وقت اس کی آنکھ لگتی ہے ہمارا نہیں نہیں عمل کو نفس کے مجاہدے کے ساتھ عمل کو قربانی کے ساتھ عمل کو قربانی کے ساتھ وہ قربانی کے ساتھ ماننے کا مزاج آ جائے وہ قربانی کے ساتھ حکم کا مزاج آ جائے وہ قربانی کے ساتھ بچھانے کا مزاج آ جائے بس جس کے اندر مزاج آ گیا ماننے کا اور قربانی کو سہنے کا وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے ماننے کا اور سہنے کا ماننے کا اور سہنے کا اور صحابہ کلام عزوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں ماننے کا مزاج کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں آپ حکم فرمائیں ہم سمندروں میں کود جائیں فقہاں نے لکھا ہے ماں کہے پہاڑ سے چھلانگ لگا تو انہیں لگا دیں خودکوشی ہے باپ کہے مر جا مر جائے گا خودکوشی ہے میرا محمد کہے دیں چھلانگ لگا دیں شہادت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شہادت ہے یہ ماننے کا مزاج یہ ماننے کا مزاج روح کی دنیا میں معافت کی دنیا میں روحانیت کی دنیا میں یہ ماننے کا مزاج طبیعتوں میں اترتا چلا جائے اور ماننے کا ہمیشہ نفس کے مجہدے اور قربانی کے ساتھ ہوتا ہے ماننے ہمیشہ مجہدے کے ساتھ ناغوانیوں کے ساتھ ہوتا ہے ناغوانیوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک صاحب میرے پاس حج پہ تھے ہم حج پہ بچھڑ گئے ایک کافلے میں بہت سارا کافلہ خواتین بھی تھے مرد بھی تھے تو امیر کافلہ کو فون کیا اس نے کہا میں ایک بندہ بھیجتا ہوں اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا فلا رن کا کیونکہ بھجمہ تھا بہت زیادہ بندے کا پتہ نہ چلے گا پھر وہ آیا دور سے جھنڈا نظر آیا تو جھنڈا لہا رہا تھا تو میں نے کہا شاید وہ ان میں جھنڈا ہلاتا ہوا آ رہا ہے ہلاتا ہوا ہے تو آئے نا تو اس کی ایک تانگ محظور تھی یعنی بندہ صحبن تھا لیکن تانگ سے لڑکڑا کے چل رہا تھا آئے آئے بسم اللہ آئے ہم قریب ہیں بس ہمارا خیمہ قریب ہے منا میں تھے ہم تو خیر وہ ہمیں خیمے میں لے گیا اسے راستے کا پتہ تھا ہم تو پھر پھر کے تھک گئے تھے اللہ کا نظام ہے جیسے میں نے راہ درس کیا تھا وہ کریم کوئی نہ کوئی قربانی کا نظام لاتا ہی ہے تو ہم اس کو پاس پہ اچھا میں چل پڑا اس سے میرا کچھ تھوڑا تاروخ تھا اصل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ حکیم صاحب آپ ہم سے کوئی دوستی کی ترتیب بنائیں آپ بندو سے کہیں حج کے آئیں اور آپ کو تو ایسی برکت میں فریحی ہو جائے گا خیر اس کی ہماری ترتیب نہ بن سکی نہ یہ میری ترتیب ہے بہت ساری آتے ہیں حج گروہ میں ان سے پوچھا کہ آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا کہلے گا یہ قصہ ہے میں نے کہا قصہ کب سنا ہوگی ابھی فارق چھا رہے ہیں سفر ہی سفر ہے نا فارق جا رہے ہیں اس کے بعد جا کے ہر بندہ اپنے معمولات میں لگ جائے گا مینہ میں جا کے خیمے میں جا کے انہوں نے اپنے ایک مرشد کا نام لیا کہلے گا ایسے سٹیج بنا ہوا تھا اوپر پوچھا میرے مرشد کے وہاں بیٹھے تھے لوگ آ رہے تھے اور نوٹ ایسے پھینک رہے تھے نوٹ پھینک رہے تھے اور وجد ہو رہا تھا ناتخانی ہو رہی تھی اور میں ایک دم پسنی مجھے کیا ہوا میں اونچے سٹیج پہ کسی طرح اوپر چڑھ گیا اور اوپر چڑھ کے میں نے کہا کہ اپنے مرشد سے جا کے لپٹ جاؤں میرے مرشد کے ساتھی نے مجھے جو تھکا دیا اٹھا کے یوں گے ٹانگ پوٹ گئے میں وجد میں آ گیا مجھے ہوش نہ رہا میں اوپر چلا گیا انہوں نے مجھے تھکا دیا اور میرے ٹانگ ٹوٹ گئے اور کہاں ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ میں نے ٹانگ صحیح نہیں جڑوائی کیا کہنے لگے میں ساری عمر لنگرا ہو کے چلوں اور مرشد کے تھکوں کو یاد کروں اور اپنی خوش قسمتی پہ ناز کروں میں حیران کوئی شخص کو دیکھوں میں نے کہا بھئی تو تو کوئی دیوانہ ہے تو تو کوئی پاگل ہے پر ہے سچا پاگل پر ہے سچا دیوانہ کہنے لگے یہ میرے ٹانگ جو ٹیڑی ہے ایک اونچی تھی ایک نیچی تھی جو اوپر نیچ آن بیلنس ٹیڑی ہے یہ ساری وہی یادیں ہیں میں انہی یادوں کے ساتھ زندگی بزار دی اب میں سات سال کا ہونے والا ہوں پر وہ یادیں میری ابھی باقی ہیں ساری روح کی دنیا ساری روحانیت کی دنیا اور ساری من کی دنیا اور ساری جذبوں کی دنیا ماننے میں ہے سر تسلیم خم ہے جو مداج و یار میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل رسولہ صحابہ رسولہ کیا فرماتے تھے ہم آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں ہمیں جہاں پھینک دیں تیر نہیں پوچھتا تیروں میں سے تیر ہیں جہاں پھینک دیں پھینک دیں جو حکم فرما دیں فرما دیں ہمیں ماننا آگیا ہے ہم نے ماننا ہے اور وہی جماعت تھی میرے کملی والی کی جنہوں نے پورے عالم کو فیض دیا پوری انسانیت کو روحانیت دیں پوری انسانیت کو خیریں دیں اور پوری انسانیت کو برکتیں دیں وہی تھے لوگ جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے خیریں پھیلا دیں ایک چیز تھی ان کے اندر کہ ان کے اندر ماننا آگیا تھا ماننے کا مزاج یہ تھا کہ جب یہ حکم آیا اتخیال کرنا میرے حبیب کے سامنے اونچا نہ بولنا لا ترفاؤ اسراتکم فوقا سوٹن نبی اللہ اکبر پھر ماننے کا مزاج یہ تھا صحابہ کلام ایک دوسرے کو آبا کی بارگاہ میں اگر بیٹھے ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کے مارتے تھے وہ اسے دیکھتا تھا اور اس کو چھپکے سے بات کرتے تھے اور چھپکے سے بات کر کے اس کو کہتے تھے کہیں میرے آواز میرے کملی والے کی آواز مبارک سے اونچی ہو گئی تو میرا ایمان میرا سب چلا جائے تھا اور میں لٹ جاؤں گا میں لٹ جاؤں گا یہ ماننے کا مزاج اور یہ ماننے کی طبیعت آپ کتنی قربانیاں اور کتنے مزہجیں کر کے تشریف لائے اور کتنی قربانیوں کے ساتھ آپ حضرات محبت اور پیار کے ساتھ یقین جائے ہیں مجھے ایک ساتھ کہنے لگے ایک دفعہ کہنے لگے اب کہاں قربانیاں رہیں وہ پرانے وقتوں میں اولیاء تھے جو فاکر کرتے تھے قربانی کرتے تھے میں نے کہا دیوانا تجھے پتہ نہیں ہے مجھے تسبیخانے میں قربانی والا مجمع آج بھی پرانے اولیاء کی یادیں گلا رہا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کھانے کا ایک مینیو لکھا ہے اپنے کتاب میں کم کھانا لکھا ہے وئی کم کھاؤ چلو پھر کم کھانے کے لئے انہوں نے ایک لکھا ہے اتنی روٹیاں اتنا فلان اتنا فلان کھالو اور وہ جو اتنا کھانا لکھا ہے وہ تین بندوں کے لئے اب بھی تین بندے بیچ کے کھائیں تو ان کے لئے لا جواب ہوگا جو انہوں نے کم کھانا لکھا ہے آپ کو قربانی والے ہیں آپ کو تو کم کھانا کیا کھانا ہی نصیب نہیں ہوا یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے میرے اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ قیمت ہے اور میرے اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ مقام ہے ماننا قربانیوں سے چلنا اور قربانیوں سے بیٹھنا اور مجاہدوں سے اس میں اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں میرے اللہ چاہتا ہے رمضان کے روزے رکھتا ہی نا مہا کہ جس وقت روزہ کروچ لیتا ہے نا بچہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹھ میں کروچ لیتا ہے ماں کو ایک تکلیف ہوتی ہے ایسے باز کو پیٹھ پکڑ لیتی ہے ماں اندر بچہ کروچے لیتا ہے اسے حل چل کہتے ہیں کہ ہاں یہ بچے کی حرکت ہو گئی ہے ماشاءاللہ بچہ جب ماں کے پیٹھ میں کروچ لیتا ہے ایک تکلیف ہوتی ہے ایک احساس ہوتا ہے ماں کے روزے دار میں روزے دار کی رونا جب کروچ لیتا ہے ایک روزہ لگتا ہے اور ایک تکلیف ہوتی ہے وہی وقت قبولیت کا ہوتا ہے جو ماں قبول ہو جائے آپ اتنا بڑا مجمع پکھا ہوا مجمع ہے یہ جو آپ نے قربانیوں کی کروٹیں لی ہیں اور لے رہے ہیں اور قربانیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو دبائے ہوئے ہیں اپنی چاہتوں کو قربان کیے ہوئے ہیں اس پہ اللہ پاک جللہ شان ہو اس پہ اللہ پاک جللہ شان ہو آپ کی غیب سے ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں اور آپ کو دن مانگے اطاف فرما رہے ہیں یہ اللہ پاک اس پہ فیصلے کرتے ہیں بسطروں میں بیٹھ کے ذکر کرنے سے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں قبول ہے بسطروں میں بیٹھ کے ذکر کرنے سے نیکی مل جاتی ہے پر آپ کہیں فیصلے ہوں فیصلے اسی میدانوں میں ہوتے ہیں یہ میدانیں جن میں ناگواریاں ہوں وہ میدان جس میں قربانیاں ہوں فیصلے وہاں ہوتے ہیں تو کیا حیصلہ کروانا چاہتے ہیں کیا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں ابھی میں گھر سے نکلا گلیس انسان تھی ایک ساتھ پتہ نہیں کیسے کھڑے ہوئے تھے میرے قریب آئے بابا جی بڑے ہیں مجھے کہنے لگے جی رات آپ نے جو درود پاک پڑھایا ہے اور درود پاک پڑھا کے جو تین دعائیں کرائیں ہیں حالانکہ وہ درود پاک کا عمل پیکیج میں نہیں تھا جو ہمارا پیکیج ہے ابھی تو ہم نے پیکیج کا صرف ایک عمل کیا ہے پیکیج تو آج سے شروع ہوگا ہم نے پیکیج تو ابھی چھڑا ہی نہیں ایک عمل شروع کیا اور وہ بھی شاید مکمل نہ ہو سکا دوری والا اور کالی مرشو والا دوسرے لفظوں میں ہم یہ عمل پیکیج شروع نہیں کیا وہ تو آج سے شروع ہوگا مجھے کہنے لگے وہ جو درود پاک ہیں وہ میرے ساتھ ایسی چلتے آئے جو آپ نے پڑھایا ہے تو میں اس درود پاک کے کچھ خواب سنانا چاہتا ہوں رات کو میں ایسے تیک لگا کے سویا ہوں دیوار کے ساتھ مجھے جگہ ملی ہے سونے کے جگہ نہیں ملی اس نے مجھے خواب بتایا تو میری آنکھوں سے آن سونا گئے اور پھر یاد آیا کہ قربانی والا مجمع بیٹھ کے مدینہ والی کی آل پہ اصحاب پہ درود پاک پڑھے تو رب سے ایسے فیصلے ہو ہی جاتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو آپ کیا خیال ہے کیا فیصلے آپ نے کروائے نہیں ہوں گے آج رات اور کل کس سالہ دن کی قربانی اور پر سو رات سے مجمع آیا ہوا مجمع تو زیادہ پہلے دن سے اور دو تین دن سے آنا شروع ہو گیا ہے کیا فیصلے کرائے ہوں گے آپ آپ کا دل کیا کہتے ہیں تکلیف بھی ہے بے چینی بھی ہے حاجت پانی وضو کی مسائل بھی ہیں یہ تو موسم کی تھندکیں ہمیں ہمیں جو ہے ہمارا ساتھ بیری کے بندے مل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے کوئی فیصلے کیا کروائے ہوگے آپ کا دل مانتا ہے کہ فیصلے ہوئے ہوگے اور آپ کا کیا دل مانتا ہے کہ ہمیشہ فیصلے قربانیوں سے ہوتے ہیں یا باگر قربانیوں سے ہوتے ہیں کیا فیصلے ہیں قربانیوں پہ باگر فیصلے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پاس جگہ ہے بندے نہیں ہیں میرے پاس بندے ہیں جگہ نہیں ہیں یہ عمرے کے ٹکٹ یہ بچوں کے جہاز یہ سارے کیونٹ کیے جاتے ہیں لوگ جمع ہوں عمرے کے ٹکٹ کے قرآن دازی ہوتی ہے نا اب بیٹھتے ہم جو ذکر کریں گے جو تصمیح کریں گے جو عامال کریں گے وہ ہمارا آج کا ذکر ہے یا طواب یا نور یا طواب یا نور میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے اگر آپ اجازت دیں تو کچھ بات آپ سے کریں میں یہ شہر ہوں یہ جتنے بھی یہ جتنے بھی پیکج آج سے ہم نے شروع کرنے ہیں اگر یہ طاقتور روحانی پیکج یہ طاقتور روحانی پیکج ابھی نہ کرائے جائے اور مجمع کو دعا کرا کے اجازت دے دی جائے اور وہ آپ کے پیکج سارے میرے پاس اتھار ہیں میں آپ سے انصاف کروں گا میں چند ماہ کے بعد پھر آپ کو بلاؤں کھلے میدان میں مکمل انتظامات کے ساتھ کیا رہے ہیں میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے مجمع کی تکلیف کو میں برداشت کر پا رہا ہوں مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنا مخلوق خلوص والے آشق دیوانیں مخلص آ جائیں یہ سارے پیکج آپ کے میرے پاس امانت ہے امانت ہے امانت ہے میں آپ کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں ابھی جو مجمع کی صورتحالہ انصاف نہیں ہو پا رہا ہے نہیں ہو رہا اچھا جو اس وقت چھت میں میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ کر سکیں گے جو بے شمار بیڈنگز میں بکھرا ہوا ہے ان کا انصاف انصاف نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں کہ بڑے میدان کا جہاں بہت بڑا میدان جہاں مکمل انتظامات ہوں اور وہاں مکمل انتظامات کے ساتھ چند ماہ کے بعد پھر آپ کو بلاؤں اور پھر جی بھار کے ہم وہ پیکج وہ روحانی عمل اور وہ روحانی چیزیں کریں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں میرے پاس آپ کی امانت ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو چند ماہ میں یہ امانت لٹانا چاہتا ہوں لیکن یہ اس انداز سے کہ سارے حضرات موجود ہوں اور آپ کہیں کہ ابھی آپ آئے ہیں اور ابھی خالی جائیں گے رب کعبہ کی قسم مجھے قسموں کی مزاج نہیں ہے لیکن رب کعبہ کی قسم کہہ رہا ہوں آپ خالی نہیں جائیں انشاءاللہ 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 وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِيرًا آپ کی کیا رہا ہے کہ آپ ہمارے جتنے بھی پیکج ہیں ابھی سے شروع ہوں گے ابھی سے اعتوار کی صبح تک یعنی دعا تک سارا وہ نظام پورا شیڈول آپ نے دیکھا تا چھپا ہوا ہے اس صورت حال میں کیا وہ مکمل ہو سکتا ہے چلو ہم رات والا دیکھ لیں کالی دوری اور کالی مرچ والا بندہ کتنا وہ مخلوق پریشان ہے کہ ان کو صرف یہ پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے اور اس رفت کیسے کروانا ہے میں نے کیسے کرنا ہے مجھے تو توقع نہیں تھی اتنے اشعب اتنے دیوانیں اتنے اللہ کے مخلص بندے جو اللہ کے لئے محبت اور اللہ کی چاہت میں ہجرت کرنے والے اپنے گھر بار کو چھوڑنے والے اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو اپنی سہولتوں کو اور اپنی بادشاہتوں کو چھوڑنے والے یہاں گلیوں میں مارے مارے پھریں گے مجھے آپ کے خلوص کی قسم اٹھانی پڑتی ہے میں آپ کے خلوص کو سلام کرتا ہوں سچی بات ہے سلام کرتا ہوں مجھے اپنے مخلص ہونے کا تو شک کیا وہ تو موت کے وقت پتا چلے گا پر میں آپ کے خلوص کو سلام کرتا ہوں اور میں آپ سے راضی ہوں اللہ آپ سے راضی ہو جائے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میں پھر کہہ رہا ہوں میں آپ سے راضی ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ آپ سے راضی ہو جائے میں تیسی زبا پھر کہہ رہا ہوں میں آپ سے راضی ہوں اور آپ کے آنے کے لئے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ مجھ سے بھی راضی اور آپ سے بھی راضی ہو جائے یہ پیکٹ پورے نہیں ہو سکیں گے پورے نہیں ہو سکیں گے یہ جو صورت حال ہے مجمع تو اصل ابھی آئے گا کیونکہ جو حضرات بعض اوقات تو ہوتے ہیں جو عاشق دیوانے ہوتے ہیں وہ تو پہلے آتے ہیں جو مجھے سے چھوٹے عاشق ہوتے ہوا ابھی آئیں گے ان کا پیکٹ ٹوٹس جائے گا جو توقع کر کے آئے تھے اللہ کی بندیاں نیک بندیاں مخلص بندیاں یہ اللہ کی محبتوں میں ڈوب کے اپنے بچوں کے لئے بچاری ماری ماری پھر رہی ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا میں چاہتا ہوں کہ کھلا میدان ہو کھلے میدان میں آپ بستروں پہ بیٹھے ہو سکون سے بیٹھے ہو اللہ کی نیک بندیاں یہ سکون سے بیٹھے ہو اور پھر ایک ایک چیز کی پوری وضاحت کر کے اسی وقت وہ کرایا جائے مجمع میرے سامنے اور پورا ہو سامنے ابھی آپ پورے سامنے نہیں ہیں مجمع میرے سامنے اور پورا سامنے ہو اب رائدے میں کیا کیا جائے ایک یہ ہے کہ یہ جتنی کشمکست چل رہی ہے اسی میں تین دن گزاریں جمعہ بھی ہفتہ بھی اعتوار بھی ایک یہ ہے کہ میں ابھی نماز فجر کے بعد دعا کرا دوں اور آپ کی ادھارے اپنے پاس رکھ لوں اور آپ کے ساتھ انصاف کروں اور آپ کی جو پیکج ہے روحانی پیکج وہ سارے کے سارے میں پھر میدان میں پوری جان کے ساتھ آپ بھی میرا ساتھ دیں وہاں ہم اپنے میدان میں وہاں انتظام کریں اور چند ماہ کے بعد پھر باقیدہ اعلان ہو ایک ایک بندے تک اعلان پہنچے کوئی رہ نہ جائے اور آپ حضرات کو بلائے جائے آپ رائے دیں جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا ہاں بتائیں کہ میں نے آپ کے پاس ساری بات آپ سے رکھ دی ہے جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں اللہ کی بندیاں نیک بیٹھی ہیں میں ان سے بھی مشورہ چاہوں گا آپ سے بھی مشورہ چاہوں گا کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے اجتماعات کبھی بھی بلڈنگ جو میں نہیں ہوتے اجتماعات میں ہوتے ہیں لیکن اعلان کر چکے تھے اور اعلان کرنے کے بعد وہاں کے انتظامات کے لئے بہت کوشش کی دن رات ایک لگایا دن رات محنت کی لیکن بہت بڑا نظام ہے اس بہت بڑے نظام پہ ہم نہیں پہنچ سکے سمجھتا ہوں یہ سارا میرا قصور ہے آپ میں سے کسی کا میرے خدمت والے کا قصور نہیں آپ کو جو تکلیف پہنچی میرا قصور آپ کو جو راحت نہ ملی میرا قصور اللہ کے واسنے میں ہاتھ پانتوں مجھے معاف کر دی یہ معاف کر دی یہ میرا قصور ہے یہ میری کوتہ ہی ہے میں میدان میں آپ کا انتظام نہ کر سکا یہ میرا قصور ہے اب مجھے آپ مشردیں کیا کریں آپ مشردیں کیا کریں آپ کے دل میں اللہ کیا ڈال دا میں چاہ رہا ہوں یہ جو پیکج آپ کو دیئے ہیں ان میں ایک ایک وہ پیکج ہے جو نسلوں کے لیے نسلوں کے لیے فیصلے کرواتا ہے اور کروائیں ہیں اور ایک ایک وہ پیکج ہے روحانی جو نسلوں کے لیے برکتوں رحمتوں خیروں کا ذریعہ اور فیصلے بدلنے کا ذریعہ ایک ایک وہ پیکج ہے مجھے آپ فیصلہ کریں بتائیں میں کیا کروں میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی ہر بندی دیکھیں اس وقت مختلف جوہو پر مختلف بکھری ہوئی ہے کوئی چھٹی منزل پہی کوئی ساتی منزل پہی کوئی کہاں کوئی کہاں مجمع سارا سامنے بیٹھا ہو اب مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرو ایک یہ ہے کہ تین دن ایسے گزار لیں ایک یہ ہے کہ تین دن ایسے نہ گزاریں عمل کریں تو پورا کریں جیسے میرا اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ نماز پہ آ گیا اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے یہ نماز نہیں چاہیے وہ نماز چاہیے جو نماز ہے اسی طرح اتکل سے سلم تاقفہ آؤ تو پر پورے آؤ عمل کو پورا کیا جائے اس میں ہر بندہ شامل ہو ہر بندی شامل ہو اور ہر بندے کی حسرت نہ رہ جائے کہ مجھے تو خبر نہیں تھا تو کوئی اس بیلدنگ میں کوئی اس گلی میں کوئی اس کونے میں کوئی اس جلہ وہ بچاری اللہ کی بندیاں اور بندے بکرے ہوئے ہیں تو ان بچاروں کو کچھ کو پتہ نہیں کہیں سپیکر کی آواز نہیں جا رہی کہیں کوئی سپیکر ہے ہی نہیں کہاں تک سپیکر پھیلائیں اب آپ مشورہ دیکھیں کیا کہیا جائے ایک اشور نہیں آپ کی بات سنو گا اچھا جی کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں ہم تیار ہیں کہیں آپ کسی کو نہ دیکھیں اللہ کی رضا کو دیکھیں جیسے آپ کہیں گے ہم تیار ہیں ہر حال میں ہاں جی ایک منٹر نہ ابھی بھی کرا دیں چاند ماہ بات کرا دیں نہ یہ نہ کرنا ادھورے رہ جائیں یہ میری مرضی اچھا نہیں میری تو مرضی نہیں ہے اگر مرضی ہوتی تو میں فیصلہ کر کے دعا کرا دیتا میں کہہ آپ حضرات میرے مخلص ہیں آپ میرے محسن ہیں آپ اللہ کے مہمان اس کے حبیب کے مہمان ہیں میں مہمانوں کا احترام کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں جی کہتے ہیں جی سب کو یک سا فیض ملے کہتے ہیں جی سب کو یک سا فیض ملے بعد میں کرا دیں کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے بعد میں کرا دیں یہ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی محروم نہ رہے جی ہم دوبارہ آ جائیں گے جی کھلا میدان ہو کہتے ہیں کھلا میدان والا صحیح ہے جی کہتے ہیں جس پہ آپ راضی ہم راضی اپنی کیفیت کھلے میدان والا عمل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس میں سارے میرے محسن میرے مخلص میرے سامنے بیٹھے وہ مجھے دیکھیں اور میں آپ کی زیارت کروں اور خواتین پردے میں بیٹھیں آپ وہ حضرات اور خواتین میں آپ کی زیارت مردوں کی کروں آپ میری کریں اور اللہ کے مئمان کے ہیں آپ کی آپ کی تو زیارت کرنا بھی سوا ہے آپ کی تو زیارت کرنا بھی سوا ہے کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیکٹیوں میں ملازم ہیں ہم اتنے ماہ پہلی اعلان کریں گے کہ وہ اپنی چھوٹی کی ترتیب بنا لیں گے اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں جو آئے ہیں سچی بات یہ ہے یہ جو دو دن کا ایک دن کی قربانی کا صلح اور دعائیں لے کے جا رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ خالی نہیں جا رہے ہیں میں نے تو رب کے کعبہ کی قسم اٹھائی ہے میں نے تو رب کے کعبہ کی قسم اٹھائی ہے اے آپ خالی نہیں جا رہے ہیں آپ اللہ کے خزانوں سے ہرے پھرے جا رہے ہیں اور آپ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ لے کر جا رہے ہیں اور آپ اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ پا کے جا رہے ہیں اچھا چلو چھیک کہتے ہیں پہلی بار آئیں بیعت کر لیں چلو بیعت کا عمل ہو سکتا ہے اس طرح یہ دم بھی کرتا ہوں اس طرح یہ دم بھی کر دیتا ہوں بیعت بھی کر دیتا ہوں بیعت کی عمل جہاں جہاں کل بیٹھا ہے بیٹھ جائے عدب سے توجہ سے دھیان سے اور جو پہلے بیعت ہیں ان کی تجدیگ بیعت ہو جائے گی اور جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ جو کلمات میں پہتا جاؤں آپ ان کو ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا الشریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمب و عقوب علی یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے بیدت سے سغیرہ کبیرہ گناہوں سے تیری ہر نافرمانی سے اہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا یا اللہ میرے اہد کو قبول فرما بیت لی میں نے حضرت خاجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سرسلے پہ یا اللہ میری بیت کو قبول فرما اللہ مبارک کرے بیت ہوگے تین تصویحات ہیں تیسرا کلمہ دروشری فسٹک فات ایک ایک تصویح احتمام سے بڑھتے رہیں تلاوت کا احتمام نماز باجمات کا احتمام اور ہم اپنے معاملات حلال حرام جائز ناجائز ہماری معاشرت ہمارے معاملات اس پہ نظر رکھیں اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے درس ایک بہترین رابطہ ہے میں بھی خود رابطے کا محتاج ہوں آپ بھی رابطے کے محتاج ہیں درس ایک بہترین رابطہ ہے اس کو سنتے رہیں اور تسبیخانے آتے جاتے رہیں اس کا رابطے سے انسان چلتا ہے اور رابطے سے انسان کو نفع ہوتا ہے رابطے سے اور ابھی ہم نماز فجر کی ترتیب بنائیں گے اس کے بعد پھر میرا درس ہوگا دم ہوگا اور پھر دعا ہوگی اور پھر آپ کو اس کی واپسی کی اجازت ہوگی مجھے پتہ ہے آپ روتے جائیں گے دم واپسی اسے کیا ہوا روتے جائیں گے بابا جی کو آپ سنبھال لیں روتے جائیں گے مجھے پتہ ہے میرے آنسوں کہیں تجھے تکلیف نہ دیں وقت رکھ سپی رہ دیکھا تجھے مڑ کے میں اب تو تین دل لے کے آئے تھے لیکن آپ سے زیادہ میں رونگا لیکن ایک طرف رونہ ہے آپ کی جدائی میں آپ کے فراق میں اور ایک طرف آپ کے ساتھ انصاف کرنا ہے میں نے آپ کے ساتھ انصاف کرنا ہے میں امانت سو فیصد لوٹانا چاہتا ہوں امانت پھینکنا نہیں چاہتا لفظ مجھے بتائیں امانت پھینکوں یا صحیح لوٹاؤں ایک ہے پھینکنا یہ عمل ہو گیا وہ عمل ہو گیا دو کو پتہ چلا چھے کو پتہ نہ چلا سو کو پتہ چلا لاکھوں کو پتہ نہ چلا یہ پھینکنا ہے لوٹانا نہیں ہے یہ انصاف نہیں ہے آپ کے ساتھ مجھے پتہ ہے آپ کے سچے آنسو پہیں گے لیکن وہ آنسو ایسے ہوگے جو یہ تو کہیں گے کہ تارک نے ہم سے معافی مانگی تھی ہاتھ جوڑے پہ اور تارک نے اپنا قصور قرار دیا تھا پر یہ نہیں کہیں گے کہ تارک نے ہمارے ساتھ بے انصافی کی تھی یہ نہیں کہیں کہ بے انصافی کی تھی ہمیں بلا کے ہمیں کچھ دیا نہیں ہاں یہ ہے کہ بلا کے بہت کچھ لے کے جا رہے جھولیاں بھر کے جا رہے دولتیں عزتیں اور دعائیں اور میں نے تین دفعہ اللہ کے خزانوں میں سامنے رکھے اللہ کو حاضر ناظر کہ میں آپ سے راضی ہوں میں آپ سے راضی ہوں میں آپ سے راضی ہوں اللہ تو مجھ سے بھی راضی ہو جاؤں ان سے بھی راضی ہو جاؤں یہ تھوڑی نعمت لے کے جا رہے ہیں آپ یہ تھوڑی عطائیں اور تھوڑی وفائیں اور تھوڑی جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں یہ کوئی تھوڑی بات ہے آپ عشق والے دل والے ہیں آپ کا مند مانے گا کہ یہ بہت بڑی نعمت فقیر دے کے ہمیں بھیج رہا ہے بہت بڑی نعمت ہمیں مل رہی ہے یہ بہت بڑی ثابت ہمیں مل رہی ہے تو بیٹھے بیٹھے دم بھی کر دو کیا تھے اللہ جو جہاں بھی ہیں اپنے روض اپنی بیماریاں اپنی تکلیفیں اپنے مسائل اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیوں کا تصور کر لیں اور ایک اہم بات رہ گئی ہے جو چیزیں ہیں دوریاں دانت یہ پیالے یا پنگوی چیز ہے آپ حضرات لائے ہیں کالی مرج سیب یہ ساری چیزیں سنبھال کے رکھئے گا یہ کام آئیں گی پھر انہیں سیب کو کھا لیں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری سنبھال کے رکھئے گا یہ امانت ہے اور اس پہ انشاءاللہ تعالی چند ماہ مکمل انتظام کر کے میدان میں آپ حضرات کو پھر دعوت دوں گا میری معذرت امید ہے آپ نے قبول کر لیں صحیح وہ ہوتا ہے کہتے ہیں اچھا یار تجھے معاف کیا کہہ دیں مجھے معاف کیا میرا دیٹھٹا ہو جائے صحیح ہے آپ صحیح ہے آپ السخی قصوروں کو معاف کر دیتا ہے میں اسے اپنا قصور کہتا ہوں میں اسے اپنی کمی کہتا ہوں میں اسے اپنا ظلم کہتا ہوں تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ سنبھال کے رکھیے گا جو جو چیزیں آپ نے لائے ہیں یہ سنبھال کے رکھیے گا انشاءاللہ ان میدان میں آپ حضرات کو بلائے جائے گا آپ کے سارے دکھڑے انشاءاللہ دور ہو جائے گا سارے دکھڑے اور میں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کچھ اور بھی سات چیزیں دوں گا انشاءاللہ تعالی کوئی اور بھی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کو وہ جو نعمت اور بھی ملے گی اللہ کے فضل سے ایک اور حیرت انگیز چیز ہے جو مجھے کل میرے دل میں آئی کہ میں دے دیتا ہوں پھر حیرت چلو پھر ایندہ دوں گا لیکن ہر معاملے میں اللہ کی خیر ہوتی ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اب پتہ شدہ اللہ ہے حضر علی کرم اللہ واجب فرماتے ہیں میں نے اپنی تدبیروں کے ٹوٹنے پہ پہچانا کوئی طاقتور ہستی ہے جو میرے راستے تدبیریں بنا رہی ہے میں نے اپنی تدبیروں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا تو یہ چیزیں سنال کے رکھئے گا اور بلکہ میدان میں آپ کو اس سے بھی اضافی چیزیں اور اللہ کے فضل سے ملیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے آپ کہیں گے وہ اس وقت تھوڑی تکلیف تو ہوئی تھی اور روتے ہوئے گئے تھے لیکن وہ رونا سارا کا سارا خوشیوں میں بدل جائے گا وہ سارا خوشیوں میں بدل جائے گا اب دم کر رہا ہوں دل کے گہرائیوں سے سر چھکا کے بیٹھیں جو مسئلہ جو مشکل جو پریشانی جو دکھ جو الجن حمدللہ جو بھی مشکل پریشانی اس کا تصور اپنا اپنے گھر والوں کا اصل تو خیدہ یقین والے کو ہوتا ہے بے یقین تو نقصان ہوتا ہے اس کا اب یقین والے ہیں انشاءاللہ پاکے جا رہے ہیں تو تصور کر کے بیٹھیں گے سر چھکا کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اور آپ تک کو دم ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا بسم اللہ الرحمن بیٹھ کے دعا کر لیتے ہیں پھر نماز فجر کے بعد آپ کو اجازت ہوگی اور دل سے اجازت ہوگی اور آپ کو جن حضرات کی بکنگ ہے واپسی کی وہ یہاں رہ سکتے ہیں بیان وغیرہ ہوتے رہیں گی لیکن جو روحانی پیکج ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ اگر وہ ہوئے تو پھر لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی درست وغیرہ ہمارے ساتھی بیان ہوتا رہے گا جن کی کوئی واپسی کی بکنگ ہے وہ یہاں قیام کر سکتے ہیں لیکن عمومی مجمع کو اجازت ہے کوئی پیکج کا عمل نہیں ہوگا اور وہ عمل انشاءاللہ تعالی آپ کی امانت آپ کا انصاف آپ کے ساتھ وہ چند ماہ کے بعد انشاءاللہ انتظام کر کے اس سے پہلے بقیدہ بھرکور اعلان چلایا جائے گا تاکہ ہر ہر اللہ کی بندی اور بندے کے پاس وہ اعلان پہنچے اور انشاءاللہ پھر آپ کو بلائے جائے گا ابھی دعا ہو رہی ہے اور یہ اختتامی دعا سمجھیں اس دعا کو اختتامی دعا سمجھیں اور اس کے بعد پھر دعا نہیں ہوگی اور نماز کے بعد مجمع واپس چلا جائے گا لنگر کھا کے لنگر تیار ہے ناشتہ تیار ہے جو مقدر نصیب کے لکمے ہیں وہ کھا کے آپ واپس سے لے جائیں گے میں پھر اعلان کر رہا ہوں یہ اختتامی دعا ہوگی یہ آخری دعا ہوگی اور اس دعا کے بعد جن حضرات کی کوئی بکنگ ہے وہ حضرات اجازت ہے رہ سکتے ہیں اور وہ رہ سکتے ہیں لیکن جو ہمارے روحانی پاپج ہیں وہ نہیں ہوں گے جو وہ ترتیب بقیدہ ہماری تین دن کی بنائی تھی وہ نہیں ہوگے آپ کی امانتیں میرے پاس ہیں انشاءاللہ میں آپ کی امانتیں سو فیصد آپ کو بلکہ اس سے بھر کے جھکتا لوٹا ہوں گا اور چیزیں بھی انشاءاللہ ہوں گے درود پاک پڑھنے ہیں اللہم صلی علی محمد عابدکہ ورسولکہ وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الولین ویا آخر الاخرین یا لالقوت المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام اللہم انی اعوذ بک من القسل والحرم وسوء القبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من جہب البلا وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوِ الْقَزَاءِ وَشَمَاتَةِ الْآدَاءِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَتَمْ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَمْ وَكِنَ عَزَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَتَمْ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَمْ سخیہ کا سارے فقیر بھیکاری اور ساری بھیکاری مائیاں تیری بندیاں جمع ہوئی ہیں تیرے نام کو لینے کے لیے تیرے نام کو ترستے تھے تیری محبت کو اور تیری حبیب کے عشق کو اور آل محمد صاحب محمد کی اتباع کو اے سخیہ کا یہ سارا مجمع بھیکاریوں کا بڑی قربانی سے انہوں نے رات گزاری بڑی قربانی سے انہوں نے دن گزارا اے اللہ ہم تو وہ ہیں نہیں جنہوں نے جبریل دیکھا تھا جنہوں نے تیرا حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت کی تھی اللہ فتنوں کے دور کے فتنوں کے دور کے ہم آدمی ہیں اے میرا اللہ اس چھوٹی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اس چھوٹی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے ان کی حاضری کو قبول فرمالے ان کے آنے کو قبول فرمالے ان کے بیٹھنے کو قبول فرمالے ان کی دنیا آخرت میں بہتری کر دے ان کی نسلوں کو شان و شوقت دے دے ان کی نسلوں کو عزتیں دے دے ان کی نسلوں کو رسک اور برکت دے دے اے میرا مولا ہم اپنی نسلوں کو سب کچھ دے سکتے ہیں کبھی نصیب نہیں دے سکتے مقدر نہیں دے سکتے وہ تیری عرشی خزانے کی تقسیم ہے تو نسلوں کے لیے نصیب اور مقدر کے فیصلے کر دے آفیت اور برکت کے فیصلے کا دے رحمت اور رہت کے فیصلے کر دے عطا اور شفقت کے فیصلے کر دے یا اللہ ان کے قدم قدم کو مبارک کر دے ان کے قدم قدم کو منور کر دے ان کے قدم قدم کو مزین کر دے ان کے قدم قدم کو معطر کر دے ان کے قدم قدم کی حاضری کو قبول فرما ان کے بیٹھتے کو قبول فرما ان کے آنے کو قبول فرما ان کی دنیا بھی بہتر فرما ان کی آخرت بھی بہتر فرما اور ان کی دنیا آخرت کو ساری عزتیں دے دے ان کو عزتوں کے تاج بہنا دے یا اللہ کمال شوکت عطا فرما اللہ کامل ایمان دے دے کامل ایمان دے دے کامل ایمان دے دے اللہ ایسا ایمان دے جو سینے میں قبر میں ساتھ جائے قبر سے پہلے کہیں ایمان چھن نہ جائے لوگ ہمارا جنازہ پڑھ رہے ہوں اور ہمارے اندر ایمان ہی نہ ہو اے سخیہ کا ایسے بولوں سے بچا ایسے لفظوں سے بچا ایسے حرفوں سے بچا ایسی ساتھوں سے بچا اے مولا کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے کہیں ایمان نہ چھن جائے یقین والی زندگی دے دیں کامل ایمان اتا فرما کامل اخلاص اتا فرما کامل برکت اور آفیت اتا فرما مولا جل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے اور جذبوں کی دنیا بدل دے ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما علت قلت اور زلہ سے بچا نسلوں کو علت قلت اور زلہ سے بچا ہمیں علت قلت اور زلہ سے بچا اے اللہ اے میرا اللہ اے سخیہ کا اے کریم اللہ ہر کی آمین کو قبول فرما پردیشی بیچارے کوئی بوکھا کوئی پیاسا کوئی تھکن کا مارا کوئی نیند کا ہارا کوئی بچوں کی جاد میں کوئی گھر کی یاد میں اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما اور اس کی اس قربانی کو اے اللہ ان کو دنیا آخرت کی برکتوں کا ذریعہ بنا اور اس قربانی کو جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا اس قربانی کو قبر کے عذاب سے ہٹنے کا بچنے کا ذریعہ بنا اے مولان ان کے پل پل کو منور کر دے اٹھے وے ہاتھوں کو قبول فرما جو مرادیں لے کر آئے ہیں جو آسے لے کر آئے ہیں جو امیدیں لے کر آئے ہیں ان آسوں و امیدوں اور مرادوں کو ان کو پورا کر دے ان کی جھولیاں بھر دے ان کے گھر بھر دے ان کی نصروں کو بھر دے انہیں مالا مال کر دے اہلہ بے اولادوں کو اولاد دے دے ان کی جھولیاں بھر دے انہیں بیٹے دے دے ان کی میتوں کو کندھا دینے مالا دے دے یا کریم آقا ان کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نور دے دے ایمان دے دے اخلاق دے دے اور نافرمانی سے بچا دے یا اللہ ہماری نسلوں کی خیر کر دے ہماری نسلوں کے آنچل کی خیر کر دے ہماری نسلوں کی خیر کر دے اور نسلوں کو نور دے دے اور نسلوں کو برکت دے دے اے اللہ دور پرے سے تری بندیاں اور بندیاں آئے ہیں بڑی آس لے کر بہت امیدیں لے کر ان کی آس امید کو خالی نہ بھیج یہاں سے ابھی روانگی اور رخصتی ہے اے اللہ رخصتی میں فرشتوں کی مدد ان کے ساتھ کر دے اپنی رحمت کو ان کے ساتھ کر دے نور ان کے ساتھ کر دے برکت ان کے ساتھ کر دے ان کی نسلوں میں بھی یہ نعمتیں عطا فرما یا کریمہ کا اس تسبیخانے کو صدہ روشن کر دے صدہ عباد کر دے دائیں بائیں سے حصت دے دے ہر فطنے سے حفاظت فرما ہماری غیب سے مدد فرما ہماری غیب سے مدد فرما ہماری غیب سے مدد فرما اے اللہ مریضوں کو شفاہ دے دے مریضوں کو صحت دے دے کرداروں کے کرزے دور کر دے یا قیدیوں کی خلاصی کر دے ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے کہ اس دنیا سے رخصت ہوگے ان کی مغفرت فرما ان کی مغفرت فرما ان کی مغفرت فرما ہمارے درجات کو بلند فرما ایسا جنازہ ہو کہ اٹھانے والوں کی بکشش ہو جائے ایسی موت دے کے پہنے والوں کی بکشش ہو جائے اور ایسی موت دے کے دیکھنے والوں کی بکشش ہو جائے اہل ایسے زندگی دے کہ ہمیں جو دیکھے اس کو تو یاد آجائے تیری محبت یاد آجائے تیری انفت یاد آجائے اللہ بڑی آسے لے کر آئے تھے مجھے پتہ روتے جائیں گے تھکے جائیں گے ان کے قدم تسبیح خانے سے نہیں اٹھیں گے لیکن مولا مولا تیری ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے اے سخی آقا اس بڑے میدان حجبیری مال کے انتظامات غیب سے کر دیں ایسے آئیں ان کے دل روشن ہو جائیں ان کے دل تھنڈے ہو جائیں اور روحانی دنیا کے جتنی بھی پیکج ہیں یہ خوشی دلی سے پا پا کے جائیں اس سے بہتر پا کے جائیں اے اللہ سارے انتظامات غیب سے خود ہی کر دیں خود ہی کر دیں خود ہی کر دیں اے اللہ خود ہی کر دیں یا اللہ خود ہی کر دیں واللہ ان کا معاملہ تو صلحہ حدیبیت کی اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا سر مون رہے تھے اور اپنے سر کو زخمی کر رہے تھے آئے تو عمریں گے لیے تھے واپسی جا رہے ہیں اے اللہ صلحہ حدیبیت کی وہی کیفیت ہے کہ یہ واپس جا رہے ہیں آئے تو بہت کچھ پانے کے لیے تھے اور بڑی توقع لے کے چھوٹیاں لے کے اپنی جیبوں کو دیکھ کے اپنے بستر گھر کی ضرورتوں کو شمیٹ کی آئے تھے ان کا دل جانے کو نہیں چا رہا فرمولا فرمولا تو جانتا ہے تو جانتا ہے میرے دل میں ان کے لیے کتنی خیر خائی ہے میرے دل میں ان کے لیے کتنی عظمت ہے میرے دل میں ان کے لیے کتنا احترام ہے مولا میں تو دو دن سے کچھ کھا نہیں سکا کچھ پھی نہیں سکا کچھ سو نہیں سکا میرا پل پل میرا پل پل پریشان ہے تیری بندیاں تیرے بندے یہ شہزادے یہ روحانیت کے شہنشاہ میرے پاس آئے ہیں میں ان کے حسبے حیثیت ان کا احترام نہ کر سکا ان کا اکرام نہ کر سکا انہیں نہ کوئی کھلا نہ سکا نہ انہیں پلا سکا اللہ ان کے دل میں ڈال دے یہ مجھے منعف کر دے اور تو بھی معاف کر دے اور تو بھی معافی دے دے اے سخی آقا ان کے سے سکتے ہوئی چسکیوں کا خود ہی سلہ دے دے ان کے پہتے میں آنسوں کا خود ہی سلہ دے دے ان کے بخصے والے وافشی کی قدموں میں فرشتوں کا ساتھ دے دے اور وعیت اپنی شامل کر دے یا اللہ کرم کے فیصلے فرما دے اور رحمت کے فیصلے فرما دے اور رحمت کو متوجہ کر دے سخی آقا ہمیں کسی غلط تینی کسی بدغمانی یا کسی بے عدوی کی وجہ سے تسبیخانے سے دور نہ کر دے اللہ تسبیخانے سے دور نہ کر دے مجھے میری نسلوں کو میرے ساتھی ان کی نسلوں کو ہمیشہ تسبیخانے سے جوڑے رکھ ہمیشہ تسبیخانے سے جوڑے رکھ ہمیشہ تسبیخانے کو آباد اور شاد رکھ ہمیشہ تسبیخانے کے ساتھ ہماری نسبتیں جوڑے رکھ اے اللہ کسی بے عدوی کی وجہ سے جذبی خانے سے دور نہ کر دے یا اللہ ہم نے آنے کو قبول فرما ہمارے پیٹھنے کو قبول فرما اور ہمارے اٹھنے جانے کو قبول فرما اس حاضری کو قبول فرما اور ایسا قبول فرما جو جادو لے کر آئے تھے ان کے جادو دور کر دیں جو جنات کے مسائل ہیں ان کی جنات کے مسئلے حل کر دیں جو بندشوں کے مارے ہوئے ان کی بندشیں توڑ دیں اے سخی آقا جو کسی پریشانی میں الجھن میں ہیں ان کی پریشانیاں الجھنے دور کر دیں ان کی مشکلات حل کر دیں ان کے مسائل حل کر دیں ان کی دنیا بھی بہتر کر دیں ان کی آخرت بھی بہتر کر دیں اے مولا اس سے چلتے اور اس سے بچھڑتے مجمع کو اب تو اپنی چھو میں لے لے بندے کے پاس بھیجا تھا بندہ تو بے وفا نکلا اور بندہ تو ایسا نکلا کہ کچھ کر نہ سکا مولا بندہ تو ہمیشہ آجز ہوتا ہے تو رب ہے تو کریم ہے تو آقا ہے تو جو ترے پاس اقتدار ہے تو مقدر ہے تو ان کو اپنی رحمت سے دے دیں تو ان کو اپنے فضل سے دے دیں تو ان کو اپنے کرم سے دے دیں ان کی دنیا بھی بہتر کر دیں ان کی آخرت بھی بہتر کر دیں اور ان کو دنیا آخرت کی ساری وہ نعمتیں دے دیں جو نہ کبھی انہوں نے سوچا ہو نہ کبھی دیکھا ہو نہ کبھی پرکھا ہو اے اللہ وہ نعمتیں دے دیں دنیا کی بھی آخرت کی بھی عزتیں بھی راہتیں بھی خوشیاں بھی خوشحالیاں بھی کامیابیاں بھی ہر ناکامی سے بچا غیب سے ان کے لیے رسکے غصت کے برکت کے دروازے کھول کارواری مسائل جن کے ہیں دور کر دے ان کے لیے غیب سے رحمت دے دے اللہ میرے وطن کی خیر کر دے میرے وطن کی صحبوں کی حفاظت فرما چھامنیوں ایوانوں کی حفاظت فرما کچھہیوں بازاروں کی حفاظت فرما میرے وطن کی بادشاہوں کی وزیروں کی مشیروں فقیروں امیروں کی حفاظت فرما ہر آنے والے بادشاہ کی حفاظت فرما اس سے خیر کا کام لے لے اس سے خیر کا کام لے لے اس کو خیر کی چابی بنا دے اس کو شر کا طالعہ بنا دے اے اللہ میرے وطن کی جتنے بھی غریب فقیر ہیں ان سب کو اپنا طالب دے دے ان سب کے رسک میں غصت اور برکت دے دے یا اللہ تسبیح خانے میں ہر آنے والا قدم مبارک قدم بن جائے اے سخیہ کا میں نے بڑے عرصے سے کچھ تجربے کیے ہیں تسبیح خانے میں جو جڑا رہا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے اے اللہ آج وعدہ کر دے جتنے تیری بندی آئیں ہیں جتنے تیرے بندے آئیں ہیں اور دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں ان قریب تو جا نہیں ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے ہماری زبانوں پہ کلمہ نصیب کر دے ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے ہمیں دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے رزق بھی دے دے غصت بھی دے دے خیر بھی دے دے رحمت بھی دے دے برکت بھی دے دے آفیت بھی دے 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 اللہ دے دے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما بن مانگی عطا فرما اپنے در کا بھکاری بنا دردر کا سوالی نہ بنا دردر کا بھکاری ہونے سے بچا آمین 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 وَصَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَعَلِ مَتِهِ وَعِطْرَتِهِ اجْمَائِن آمین بِرَحْمَتِكَ اَرْحَمَرْ رَاحِمِ اللہ پاک جللل شانو آپ کی حاضری کو قبول فرمائے آپ کو میں السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہوں آپ کو انشاءاللہ جلد خوش قبری ملے گی ابھی آپ انشاءاللہ نماز فجر پڑھیں گے اس کے بعد ناشتہ کریں گے اور پھر آپ کو واپسی کی اجازت ہے میں پھر آز کر رہا ہوں جن کی مجبوراً بوکنگ ہے وہ یہاں اجازت ہے رہ سکتے ہیں لیکن ہمارے جو پیکج ہوں گے وہ نہیں ہوں گے ہمارے معاملات انشاءاللہ یہاں درست تصمیح وغیرہ ہوتا رہے گا ہمارے ساتھی عمال تصمیحات اور یہ نماز کا نظام رہے گا لیکن ہمارا جو پیکج ہے انشاءاللہ چند ماہ کے بعد آپ خوش قبری سنیں گے اور پھر آپ کا دل تھنڈا ہو جائے گا اور آپ کا دل کہے گا کہ اب ہم تارک کو سچے دل سے معاف کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی تطیق پڑھیں چہین گا این ڈی بات بتاک بات گھر گھر ڈی UND ڈی موسیقی